اسلام علیکم دوستو تو آج ہم میں بات کروں گا ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ جو ابھی انڈیا اور کینیڈا کے درمیان میں ایک جو کوڑڈ والز سٹارٹ ہو گئی ہے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے یہ کوڑڈ والز جو ہے آپ کو بھی شاید اندازہ ہوگا اور آپ نے یہ نیو سنی بھی ہوں گی کہ یہ کس وجہ سے سٹارٹ ہوئی ہے بیسیکلی خالصتان ایک تحریک ہے جو انڈیا کے اندر موو کرتی ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب جو ہے وہ انڈیا کا پارٹ رہی ہے اور اس پنجاب کو سیپرٹ کیا جائے اور اس کو ازادی دی جائے اس تحریک کا جو انہوں نے نام رکھا ہوئے خالصتان ہے بیسیکلی وہ اس ایڈیا کو خالصتان کہنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جیسے کہ آپ اگر ان کے جنڈے بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ اس جو پاکی کلر کے ہیں تو اسی بیس پہ انہوں نے اس کا نام جو ہے خالصتان پہلے نام رکھا پھر اسی کی بیس پہ جنڈے رکھے جنڈے کا جو کلر ہے وہ رکھا تو یہ وہ تحریک ہے جو وہ جو پنجاب انڈیا پنجاب کے جو سکھ کمیونٹی ہے کچھ سوچتی ہے کہ یہ ہمارا ایک سیپرٹ کنٹری ہونا چاہیے اب اس سے آگے والا کوئیسٹن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ابھی انڈیا اور کینیڈا کا ایشو کیوں بنا بیسکلی آپ کو شاید آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو سکھ کمیونٹی ہے یہ بہت بڑی تداد کے اندر کینیڈا میں رہتے ہیں یہ ایکچلی یہاں سے موو ہوئے ہیں کینیڈا میں وہاں سے ان لوگوں نے نیشنیلٹیز حاصل کی ہیں کینیڈا کی اور کینیڈا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو سیکنڈ ہائیس پاپولیشن ہے وہ بیسکلی سکھ کمیونٹی کی ہے بہت ساری نیشنیلٹی وہاں رہتی ہیں لیکن سکھ کمیونٹی بہت بڑی تداد میں وہاں رہتی ہے نہ صرف وہاں لوگ رہتے ہیں لیکن ان کے پارلیمنٹ کے جو بہت سارے ممبر بھی جو ہیں وہ سکھ کمیونٹی سے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر تھا جو خالصتان کو لیڈ کرتا تھا ان کی تحریک کو لیڈ کرتا تھا اس کو وہ گردوارے میں گیا ہوا تھا وہاں سے کہیں نکلا تو ان کو شوٹ کر دیا گیا اور مار دیا گیا اب جو کینہیڈا کی انٹیلیجنس اجنسیز ہیں انہوں نے ایک انویسٹیکشن کی ہے اس انویسٹیکشن کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو تانے بانے ہیں یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں اب یہ حقیقت ہے نہیں ہے یہ تو کینیڈا کی گورنمنٹی جانے یا ان کے انڈریجنس ادارے جو ہیں وہ ہی جانے لیکن ان کی یہ کہتے ہیں نا کہ سٹارٹنگ جو ابزرویشنز ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے جو تانے بانے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں اور اسی بیس پہ ان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک سپیچ کر دی پارلیمنٹ کے اندر اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کے تانے بانے انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں اور وہاں سے یہ کوڑ باز سٹارٹ ہوئی اب اس جو وار سٹارٹ ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنے سفارتی طلبات جو ہیں ان کو محدود کر دیا یعنی کہ انڈیا نے ان کا صفیر جو تھا وہ یہاں سے نکال دیا اور ادھر جو ہے کینیڈا نے انڈیا کا صفیر جو ہے نا وہ نکال دیا یا انڈیا نے بلا لیا ہے یہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے ایک چھوٹی سی یہ ویڈیو دیکھیں اس بندے کی اور اس کے آگے پھر آپ کو پردر بات بتاتا ہوں کہ یہ آپ اس کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے انڈیا کے بارے میں اچھا چھو بھارت کا ہائی کمیشن ہے کینیڈا میں اس نے کینیڈینز کے لیے ویزا کر دیا ہیں بند یعنی کہ جسٹن ٹروڈو کو بول دیا ہے کہ تم اور تمہارے دیشواسیوں کے لیے انڈیا میں نو انٹری بولا گیا کچھ ٹیکنیکل کارن ہے کچھ آپریشنل کارن ہے فلانا ڈیم کا لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ بھارت اور کینیڈا کے بیچ میں جو ڈیپلومیٹک سمبند دوستوں وہ بلکل چلے گئے گڑھے میں اور اس کی شروعات کس نے کری تھی شروعات کری تھی شری شری جسٹن ٹروڈو جی نے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کینیڈا بھی ٹیٹ فور ٹیٹ کرے گا جب کینیڈا ٹیٹ فور ٹیٹ کرے گا انڈیا ٹیٹ ٹیٹ کرے گا یہاں سے تو پوری مشینگر چلتی ہے نا ڈسپروپورشنٹ ریسپونس تھیوری آف ڈسپروپورشنٹ ریسپونس یہ بھارت کا ایک اصول رہا ہے کہ اگر تم پتھر مارو گے تو یہاں سے ٹیٹ نہیں آئے گی یہاں سے پورا پاڑ جائے گا تو دوستوں کینیڈا نے یہ کرا بھارت نے وہ کرا اب بھارت نے بول دیا کہ تم یور نٹ ویلکم کینیڈینز کا اکس طارق سے ویزا روک دیا گیا ہے ندا ہے یہ بیسیکلی ہے تو ایکس آرمی افیسر انڈیا کا لیکن اس کی جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کو جو گورن کر رہا نا وہ صرف فرائم منسٹر آف انڈیا یعنی کہ موڈی جو ہے وہی گورن کر رہا ہے ایسا جو حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا کوئی طلق نہیں یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ ہم پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا ہم لوگ ٹھیک ہے انڈیا ایک بہت بڑا کنٹری ہے جی ٹونٹی کا ممبر ہے لیکن یہ جو ڈیویلپ کنٹری ہیں نا ان کے مطابق نہ تو انڈیا کی اکانومی اتنی اچھی ہے اور نہ جیسے ہماری تو پاکستان کی تو اچھی ہے ہی نہیں ہے لیکن انڈیا کی بھی اتنی اچھی نہیں ہے جیسے یہ بندہ باتیں کر رہا ہے کہ اس نے اس کی کلاس لے دی اس نے اس کی کلاس لے دی تو یہ ساری باتیں ہیں اب اگلی بات ہم کریں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے جیسے یہ بندہ فرما رہا تھا کہ انڈیا نے ان کے سارے بند کر دی ہیں ان کو یہ کر دیا کہ آپ جو ہے نا کوئی بھی کینڈیا جو کینڈا کا نیشنل ہے وہ انڈیا وزر نہیں کرتے بھائی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کا ملک وزر کرنے کی یہ تو وہ لوگ ہیں جو ادھر سے ادھر جا کے نشنلٹی لی ہوئی ہیں ان لوگوں نے وزر کرنا ہیں وہ اس وقت ان کے بھی نیشنل ہیں تو انہوں میں وزر کرنا ہے باقی وہ گوھرے تو نہیں ہدھر آتے وہ تو کوئی سمجھ لے کہ کسی ریلیشن میں کوئی آجے گا تو آجے گا ویسے تو ان کا کوئی ایسا وہ سین نہیں ہے کہ وہ انڈیا وزر کرنا چاہتے ہیں کینڈا کے لوگ تو یہ یہ ایڈا اینڈ جو ہے نقصان اس کا انڈیا کے ہی لوگوں کو ہونا ہے کیونکہ یہی لوگ ادھر کو موگ کرتے ہیں یہی لوگ ادھر جا کے نشنلٹیاں لی ہیں اور انہی کی جو ہے نا باقی جو ٹریڈ ہے وہ وہ بھی انڈیا کا ہی نقصان ہوگا اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کینڈا کا نقصان ہوگا لیکن یہ جہاں تک لگتا ہے کہ ایڈا اینڈ دیفنیٹی کیونکہ ابھی کافی یہ ایشو جو ہے وہ کافی گرم ہے تو یہ دونوں حکومتوں نے اسی میں اپنی جو ہے افادیت سمجھی ہے کہ اس ایشو کو جو ہے نا سٹاک کیا جائے تاکہ تھوڑے سے صفاتی جلوکات کو بیس میں آگے روکا جائے اور کچھ عرصے بعد یہ ایشو خود ہی جو ہے وہ سر دکھانے میں چلا جائے گا تو پھر یہ نارمر لائف جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو ایشو یہی ہے کہ بھائی یہ کالستان کا جو کی تحریک تھی اس کا لیڈر جو ہے اس کو شوٹ کر دیا گیا تو اس کی بیس پر یہ سارا سینریو جو ہیں اور ڈیویلپ ہو رہا ہے